نمزکار ہمارے خاص کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ گوری شنکر جھارکھنڈ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہیمنت سرکار پوری طرح سے پھنستی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہیمنت سرکار خاص طور پر زمین پٹے کے معاملے میں جس طریقے سے بقائدہ ان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار سے خاص طور پر سیم ہیمنت سورین کی طرف سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بقائدہ وہ سپریم کورٹ کے چکر لگاتار لگا رہے ہیں جھارکھنڈ ہائی کورٹ پر انہیں بھروسہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ خود کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے چکر سیم ہیمنت سورین کی طرف سے لگانے پڑ رہا ہے لیکن ہے کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کیا واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار نے جو اس پورے معاملے میں جو اپنی طرف سے فیصلے لیے یا پھر جو کام کیے وہ پوری طرح سے عویہ بھارک تھے کانوں کے خلاف تھے سرکار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہی وجہ ہے کہ خنن لیز کے پورے معاملے پر سرکار پوری طرح سے یہاں پر پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے صرف خنن لیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ زمین عوانٹن کے مسئلے پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھے اور وہاں پر بھی عویہ تریقے سے زمین کا عوانٹن ایسے ایسے لوگوں کو کیا گیا جو ان کے پریبار سے سمبندی تھے خنن کے معاملے میں بھی جو لیز دیا گیا اس میں بھی کئی ایسے لوگوں کو دیا گیا جو سرکار اور سرکار کے لوگوں سے سمبندی تھے سرکھنڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہیں بھی جانے سے بچ نہیں سکتے اور کبھی کبھی بچکانہ حرکت بھی بچکانہ بیان بھی ان کے لوگ دیتے ہیں وہ بھی احچر کبھی عشاء ہیں ان کو کہیں کہیں نیای پالی کا پر مشواس رکھنا چاہیے اور نیای پالی کا بڑا ہی اسپسٹ اور ساپ سترا کام کر رہی ہے کچھ دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی اسپسٹ ہو جائے گا اور ہیمن سورین کی بچنے والے نہیں ہیں اس طریقے کا انہوں نے آرتی کا پراد کیا ہے نیای پالی کا آج بھی پوری طرح سے نسبت چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ماننی مکھے منتری اس نیای کے بیچاروں کو مانتے ہوئے اپنے اوپر لگے آروپوں کو جو گلت آروپ ہیں ان کو لے کر کے ماننی مکھے منتری سربچے نیالے اگر جا رہے ہیں تو سبحاوی طور پر نیای ملے گا اور بہت جلد ہی نیای ملے گا ماملہ اب کوٹ میں چلا گیا ہے تو کوٹ میں کچھ ہست چھپ کرنا ہے نہیں اور کوٹ کا جو نیرنہ آئے گا اس کو ہم سب کو ماننے ہوگا تو مکھ منتری جی کیا کیے ہیں نہیں کیے ہیں کیا گلت ہے کیا صحیح ہے اور جو بھی لوگ کعاس لے آکے بیٹھے ہیں اب کوٹ ہمارے ماننی نیالے میں وہ ماملہ وچارہ دین ہے اور نیالے کے ادھین ہے اور نیالے اس پر جو ڈیسیجن دے گا تو واقعے میں کھنن لیز ماملے کو لے کر سیم ہیمند سورین کی طرف سے جو گلتی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کو اب اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈری ڈری سرکار لگ رہی ہے جھارکھنڈ کی سرکار ہیمند سورین کی سرکار سپریم کورٹ میں آخرکار کیوں گوہار لگایا جا رہا ہے جھارکھنڈ آئی کورٹ میں ہی سلے کو سلجھائے جا سکتا تھا یا اپنے لیول پر جو گلتیاں ہوئی ہیں اسے بھی سدھارا جا سکتا تھا یا پھر اسے ایکسپٹ کیا جا سکتا تھا اور اگر ایکسپٹ کیا جا رہا ہے تو سرکار اپنی گلتی کو اگر ایکسپٹ کر بھی لیتی ہے تو کیا ہوگا اس سے بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے کی ویپکش کو ایک موقع آپ کے اوپر حملے کرنے کا ہو سکتا ہے لیکن اگر ایمانداری سے اپنی گلتیوں کو ایکسپٹ کر لیا جائے لیکن ایسا ایسا ہیمنت سورین کی سرکار کیوں کرے گی اسے تو اپنی گلتیوں کو چھپانے کا موقع چاہیے اپنی گلتیوں کو باہر نہ آنے دینے کا ایک بہانہ چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے گلتیاں سرکار کی طرف سے ہوئی ہیں فیصلے کو لے کر خنن آونٹن کو لے کر زمین آونٹن کو لے کر کئی ایسے اور مسئلے ہیں جو ایک کے بعد ایک ایڈی کی طرف سے کاروائی ہوئی اس میں بھی کئی کنیکشنز ایسے دکھنے لگے کہ ساتھ طور پر لگ رہا تھا کہ سرکار کے اشارے پر بخائدہ کئی ادھکاریوں کو اس طرح کی اشارہ دی گئی تھی کہ کھولی چھوٹ ہے جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو اور اس لوٹ میں دراصل سرکار کے خزانے نہیں بھرے جا رہے تھے بلکہ جھارکنڈ مکتی مورچہ کی سرکار ہمند سرکار کے کچھ نمائندوں کے خزانے بھرے جا رہے تھے چلے اس وقت کئی مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور سوشانتو مکھر جی ہیں ماسس کے نیتا سوشانتو مکھر جی آپ کا سواگت ہے سر اونکار ناث جائسوال جی سوقت ہمارے ساتھ ہے اونکار جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے سر آپ ہی کے پاس آتا ہوں اونکار جی بتائیے کیا واقعی میں سرکار کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے کھنن پٹے کو لے کر زمین آبنٹن کو لے کر آخر کار آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو شنکہ ہو رہی ہو کہ لگتا ہے سرکار پھستی بھی دیکھ رہی ہے تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ سرکار نے گلتی کہاں کی اگر نہیں کی تو پھر کیوں کس آدھار پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے گلتی ہم لوگ صحیح چیزوں کو پوری طرح سے دنیا کے سامنے لاکر رکھنا چاہتے ہیں بتائیے اونکار جی بات ایسی ہے سر کہ بیوارک بات ہے کوئی بھی دیکھتی دیت میں ضرورتہ ہے اس کو یہ سویدھانی کا ذکار پراتھتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کا کیوں اس معاملہ جو سپورٹ میں چلا ہے جن اچھلی ازارت میں چلتا ہے اس معاملے کو لے کر ہم اپیل سپورٹ میں جا سکتے ہیں اپیل میں جا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اس میں کوئی پرسانی بیوارک باتیں ہیں اور بیوارک باتیں ہیں اس کو لوگ ستممدیس ہے اور اس میں بہت کسی لوگ کو کوئی پرسانی بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو لوگ اگر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں یا تو ان کو بیوارک جیان نہیں ہے بیوارک بیکٹی ہیں ان کو جیانی نہیں ہے یا سر بدانی کا ذکار ان کو پتا نہیں ہے اس میں کیا ہے اپیل میعالے ہیں اپیل میعالے ہم جا سکتے ہیں سرکار کو بہت کلیر کٹ کلیریفیکیشن دینا چاہیے تاکہ کس طرح کی کوئی شنکہ نہیں رہا آپ ہی بتائی کہ کیا یہ پورا معاملہ پورے معاملے میں کیوں پورے معاملہ پورے معاملے میں کیوں یقینی اور جہاں تک بات ہے وہ لیگل معاملہ ہے اگر لگتا ہے ہم کو کہ ہم ندیسی حضارہ سے سمکوش نہیں ہے تو سپریہ دارا سمجھیں گے یا پیل کوٹ میں جائیں گے تو اسے بھی نہیں ہے تو اسے بھی ہمارا سب سے بڑا کوٹ ہے سپریل کوٹ ہے وہ آم جائیں گے اور اس لیے اس میں لیجل بات ہے یا بیواری بات ہے اور اس میں جو لوگ ایسا پاس سوچتے ہیں میں تو ان سے کہا رہا ہوں کہ یا تو آپ گیان بردن چیزے یا سمجھئے یا پیر اس طرقہ کا کوئی بات کر رہے ہیں تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی بات کرنا چاہیے اس میں بہت بڑکا ہو اللہ اور اس میں والے پاس مہملا جائے گا مہملا جائے گا ماندی نیالے ہیں وہاں پورا ان کے پاس جنکاری ہے تو ان کا جنکاری ہے ہم لوگ بسوات ہے ماندی نیالے پر بسوات ہے اور جو بھی آئے کا فیصلہ اچھا ہے کہ بہت سارے معاملے گئے ہیں تو کیوں ایسا 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 لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے ہونکار جی کہ آپ لوگ تھوڑے یاچک موڈ پہ آگئے ہیں اس مسئلے کو لیکن جب بھی کوئی سوال آپ لوگ سے پوچھا جاتا ہے بہت نہیں سوپٹ ہو جاتے ہیں اور بہت نہیں سو سمجھ کے بات کرنے لگتے ہیں کچھ گلتی سے موہ سے نہ نکل جائے ایسا ہے کہ کوئی لوگ کو نہیں لگ رہا ہے یہ لوگ کو بات نہیں ہے یہ کچھ لوگ کو لگ رہا ہے یہ کچھ لوگ کون ہے وہی لوگ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں وہاں مہاراست کو دیکھیں مہاراست کے حالت دیکھ لیجے کیا ہے تو ان لوگ پر کیا بھروتا ان لوگ تو آیا رام گیا رام ہے ان لوگ کا کام ہے بنا کام میڈال دو کو جیلا گا پنچ ان لوگ کام بنانے والے نہیں ہیں ان لوگ کھگاڑنے والے ہیں چاہے راج رساتل میں چلا چاہے چاہے دیس رساتل میں چلا جائے لیکن اپنا کام بنتا باقی لوگ کو سب کام چلا جائے سماپتھ جائے تو ان لوگ کو ایسے لوگ ہیں اور ان لوگوں پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں اور اس طرح کا جو بات کرتے ہیں ہم کو ادھیکار ہے نا ہم جا سکتے ہیں ہسنے پور جا سکتے ہیں ہائی پور جا سکتے ہیں تو چنیار سربوچنے حالیتری کیلئے بنا ہے تو اس میں بہت چلتا والے کے سنتن کرنا ہے وہ جا کے گھر پر چلتن کرنا ہے بیوہاری بیوہاریگ لیول پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن اتنے دھیر سارے جو سوال اٹھ رہے ہیں اس کا کلیریفیکیشن مجھے لگتا ہے ان بیوہاریگ ٹھیک ہے کوٹ کا چہری کا مسئلہ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر ٹھیک ہے جو کچھ لوگ آپ کی نظر میں وہ ایسے لوگ ہیں ان کو بھی تو جواب دینا چاہیے آپ لوگ کو سوشان تو مکھر جی کے پاس آتے ہیں مکھر جی ایک بات مکھر جی صاحب ایک بات بتائیے کیا کھنن پٹے کے مسئلے پر all is ویل ہے جھارکھنڈ کے اندر اگر میں مانداری سے بات کیجئے گا میں آپ سے امید ہمیشہ رکھتا ہوں کیا پارٹی لائن سے تھوڑا اوپر اٹھ کر بھی ہمیشہ اپنی باتیں رکھیں کیا کھنن پٹے کو لے کر جو نیم قائدے کانون بنائے گئے یا جس طرح سے آونٹیت لیز کو کیا گیا جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس میں سچائی ہے بھی یا نہیں ہے یا پھر ویسے ہی ہی من سرکار کو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتائیں جڑا مکھر جی مکھر جی صاحب ہی من سر مانی مکونتی کی اوپر جو آروپ لگائے تھے آروپ بے بنیاد ہیں یہ ہے مخصور سے بول آپ دیکھیں سب سے بڑا مشکل ہے اب آپ کو بتا دیں کہ آج بھی ہم نے نیالائے میں تھے آج بھی ان کی ڈیٹ تھی جو کڑو روپیہ تیس کڑو چالیس کڑو گھر سے نکلتے ہیں ان کا تو آپ کو بتا دیں کہ یہ اب جانچ سلو ہو گئے ایڈی کی ایڈی جو جانچ کرنے کھوجے تھے جس جگہ پر جانا چاہ رہے تھے وہاں تک ایڈی نہیں پہنچ پائیں ایڈی کا راستہ ٹور ہو گیا اُلٹا فائٹ چلنے لگا جب اُلٹا فائٹ چلنے لگا تو اپنے لوگوں کے اوپر جب ان کا داؤ برش لگنے لگا تو سلو ہو گئے بتائیے مندگا کی جانچ کرنا تھا نسچی طور پر پر مکمنٹری جو خان ایلٹمنٹ کیے تھے جو اوپن کسٹ جو ایلٹمنٹ کیے تھے وہ بھی اس کے وقت جانچ ہو رہی ہے لیکن گھوم کے جب اس کے طرف آنے لگے تو وہ دیکھے کہ ایک انگولی تو آپ کے طرف اٹھا رہے ہیں لیکن تین انگولی میرے اوپر آ رہا تو اس کو بات سلو کر دو چودہ پندرہ مہنا رہیں گے ایسے پھر دیکھئے گا وہی میڈم دیکھئے گا باہر میں کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ایک چیز بتا دے ہمارے پاس جو جانکاری ہے ابھی تک ایڈی نے جو پانچ ہزار کچھ سمتنگ جانچے کی ہے ابھی تک دیس میں تو اس میں بتائیے پانچ ہزار کو باہر کر دیجئے ہمکو لگتا ہے تیس پہ تیس پر بھی کاروائی نہیں ہوئی ایڈی مطلب ڈڑھاؤ انٹی پارٹی ہے اس کو ڈڑھاؤ جہاں پر اس کی سرکار میں چل رہی ہے بیجے پی کے جہاں سرکار میں چل رہی ہے ان کو ہڑکاؤ یہ چیزیں لوگ جاننے لگے اب لوگ کا ایک ہی چیز بات ہے یہ کیا ہو رہا ہر جگہ چھاپا اوپا مارتے اس کا چلے جاتے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے تو پورے دیس میں ایسا چل رہا تو ایڈی کو لیک ایسے ہوگی ہے کہیں پر بھی نیا گھر مل جائے ہوا اپس بنا دیتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ بتائیں آپ پورا اگر calculate کر کے ہم نے دیکھا پورے دیس میں جتنی بھی جانچیں ہوئی ہے پانچ ہزار تیٹالیس چوالیس ایڈی نے جانچ کی ابھی تک جب سے جنم لیکن کاروائی کتنے پر ہوئی ہے تو یہ کیا ہے لیکن اس کو کمپنی اس جگہ کو کیوں رکھے گئے ہیں کاروائی کاروائی کے نام پر ایڈی کی طرف سے 0.4% یہ کیا ہے یہ لوگوں کو ڈروا آپ لوگ تھی ہو گئے اب اورجینل اگر جانچ میں وہ بھی نہیں ڈریں گے اس کا جانچ تو نہیں ہوتے اب تو بچے بچے بولنے لگی آتے جاتے رہتا آفیس بنا لیا جب کسی چیز کو چھوئے گا جس کو پکڑے گا یہ چیز ہو رہا نا پورے دیس دیکھ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا کھانان پٹے والے معاملے میں کیوں ہیمند سرکار کو لوگ کیوں اتنا گھراب کیوں کر رہے ہیں لوگ نہیں مطلب بی جے پی درس کیوں گھراب کیا جا رہا ہے اب دیکھیں اب دیکھیں کوئی جگہ نہیں ہے دیکھیں ہم آپ کو بتا دے آپ اگر جس ٹائم یہ جانچ شروع ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگی ہر جگہ پریس کانفرنس ہوتے تھے ٹھیک ہے بی جے پی آلے ایک دم آگے بڑ بڑ کے کہتے تھے لیکن اب بند ہو گئے ہیں اب دو نیتہ کھلی کرتے ہیں ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور یہاں کے جو ہے میں وہ بولتے ہیں باقی سب سائلنٹ ہو گئے ہیں کوئی کچھ نہیں بول رہے ہیں سب کو خوف لگ رہا ارے جانچ میں جائیں گے تو ہم بھی تو ایسے تھے یہ جو در خوف ہے اسی کے چل سے مطلب دونوں طرح بیلنس ہو جائے آلیلیت بند ہو جائے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو آج آپ دیکھ دیکھ لیجی گا پک پندرہ مہینے کے بعد یہ جو میڈا آج اندر ہے نا ہمیں لگتا کہ وہ باہر ہوں گے اور کسی آفیس میں ہوں گے جی ایسے ہمارے دیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بلکل صحیح ہے میں اونکار جی سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی بی جے پی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دکت نہیں ہے بی جے پی کی لوگوں کو دکت ہے تو بی جے پی کی لوگوں کو سمجھانے کا کیا طریقہ کیسے کیسے آپ سمجھا پائیں کیونکہ بی جے پی لوگ جیسا کی با سوشانتو جی کہہ رہے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں ایک دو لوگ اس پر ریاکشن دیتے ہیں باقی لوگوں کو سائلینٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک ماحول بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمن سرکار کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے جو کام کر رہی ہے اس میں بھی گھوٹالے ہو رہے ہیں اس گھوٹالے کو بچانے کیلئے گلتیاں پر گلتیاں سرکار کی طرف سے ہو رہی ہے تو سمجھائیں گے کیسے بی جے پی ویپکش ہے نا ویپکش کی بات بھی سونی جاتی جاندر پاٹی کے لوگوں سے میں چینات جاتا ہوں 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 جو لوگ سون رہے ہیں ان سے میں چینات جا رہا ہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ بیپکش بن کر کام کیجئے سنکوش پردان کیجئے ہم لوگ بھی بیپکش پر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کام کیے ہیں آپ لوگ بیپکش سے بیپکش طائف پر کام کیجئے بیپکش رہنا اچھی بات ہے آئینا دیکھائیے سرکار کو لیکن بیروڈھی بن کر کام کرنا یہ لوگ سنٹر کے لئے چیتا کا بھی سہیں چیتا کا بھی سہیں اور جہاں تک کم میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی برتمان میں جو حالات ہوں اس میں ایس چیزہ آئے کہ ابھی بیروڈھی جل بن سن لوگ کام کرنا ان لوگ کو کام جنتا سے کئی لینا دینینا نہیں ہے کوئی کہیں کسی سے کوئی بھکا سی لینا دینینا نہیں ہے ان لوگ کا ایک ستری کارشرو ہے سرکار کو کسی طرح بذر کرو سرکار کو کسی طرح پرسان کرو سرکار کو کسی طرح برنام کرو سرکار کو کسی طرح چاروں طرح سرکار کے خلاف کو حلہ کرو اور اس درہ طرح کی سرچا کرو اسوا پھیلاؤ حرم پھیلاؤ یہ ان لوگ سارا لوگ ان لوگ اس میں لگ سمہ کو ویس کر رہا ہے سمہ کو دے رہا ہے اگر اس سے دیکھا پر ان لوگ سمہ کو لگاتے کہ جنتہ کے دکات کے معاملہ کو ساتے جنتہ کی کئی طرح کے جو باتیں ہیں جو دروتی وقتقSil ہونا چاہیے اس مدے پر octave ان کو ہونا چاہیے تو ایسے کام ان کو کرنا چاہیے میں یہی صلاح دے رہا ہوں ان لوگ ایسا کام نہیں کر کے ایسا کام کر رہے ہیں جسے راج میں اور راج کی جنتہ میں ان کے پرتی آسنو جنہا ہوئی ہے ایک چلی ہی سرکار ہے ایک لوگ پانچ wealthy سرکار ہے اور اس سرکار کو گیرانے کے لیے اس سرکار کو پرتان کرنے کے لیے کام کرنے والے سرکار کو ڈسٹرگ کرنے کے لیے ان لوگ پرتان ہیں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو دے کر پریشان مت ہو خدا تجھے بھی دے گا حیران مت ہو اور سب کو یہ سب کا ہوگا آپ بیرس کریں ستاب دل میں تھے ہم بیرس کریں ستاب دل میں تھے تو اس لئے سبر کیجئے جو جنتا نے جو میندٹ دیا ہے اس کو سمکار کیجئے اور اس میں جبرجرستی کانگ اڑانے سے کچھ خیدہ نہیں ہے اس سے جنتا میں غلط فندیش جائے گا غلط بھاؤنا جگریت ہوگی اس لئے میں ان سے کانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگ ہیں اس میں بیرودی دل بن کے نہیں پکشی دل بن کے کام کیجئے اور سرکار کے کام کاج جو ہو رہے ہیں اس کو دسٹرب کرنے کے لئے آپ لوگ پریش مت کیجئے مطلب آپ ایک کہہ رہے ہیں اونکار جی آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ لوگ بی جے پی والے جب سے ہمنت سورین کی سرکار بنی ہے مطلب جب سے مہا گٹ بندن کی سرکار آئی ہے بی جے پی کی لوگ جھگڑ سمجھتے ہیں سر جھگڑ سمجھتے ہوں گے جھگڑ کی طرح چاروں طرف کھڑے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمنت سرکار کو پھنسانا ہے پھنسانا ہے تو ہمنت سرکار کو بھی اس کے لئے تیار رہنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں میں سوشانتو جی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سوشانتو جی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے ویپکش کا جو رول ہوتا ہے کرنا چاہیے ایک ویروڈھی کی طرح اگر ویپکش ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں اس بات سے میں انکار جی کی بات سے سمجھت بھی ہوں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی سرکار مہا گٹ بندن کی سرکار واقعی میں کئی ایسے مسئلوں پر کئی ایسے فیصلوں پر کئی ایسی نیتیوں پر ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد بہت بہتر ہو لیکن اس کے مقصد کو بہتر نہیں رہنے دیا جا رہا ہے کیا اس وقت جھارکھنڈ میں ایک محول بن رہا ہے کہ سرکار کچھ بھی کام کرے اچھا کام کرے تب بھی بوال کرو ہنگامہ کرو بورا کام میں تو ایسی بھی ہنگامہ ہوتا ہے کیا ایک پربیلتی بن رہی ہے جھارکھنڈ میں مطلب ایسا ہو گئی ہے کہ ابھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مطلب اگر کچھ بھی سرکار کام کرے اس سے بولنا ہے ان کو کال کے بھی وہ کچھ نہیں کر پا ہے دیکھیں پچھلی سرکار کیوں گئی پچھلی سرکار کو تو رہنا چاہیتا اگر بڑیا کام کیے ہوئے تھے اگر یہ مانین سرکار کام نہیں کر پائیں گے لیکن کام کو ایک جگہ کچھ طرح سے جوائنٹ بیٹھ کے ستائی کر کے جنتہ کے لئے کام ہو یہ چندتی نہیں ہے دیکھیں گا ستر چلیں گے ہمیں لگتا بیچ بیچ میں ہو جائیں گے جولائے کے سترہ اٹھارہ تاریخ سے ہونا ہے اس میں دیکھئے گا سات دن کا تو رہیں گے ایک سب تک یہ لوگ تین دین تک وہاں ڈسٹرپ کریں گے ابھی ہمارے جھارکن کے مین مین مددے ہیں مین مین یہ ہے کیسے کارکو سے پاس کرا جائے پلور میں کیسے کانون اس پر بنے کیسے لوگوں کو فائدہ دیں ایسا نہیں کچھ بھی ایک مل گیا آگے آپ کو ایک جاتی بیچسز کو لے آکے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے جھارکن ایسا نہیں تھے بیہار کے سمیے آپ کو بتا دیں بیہار کے سمیے میں ہمیں لگتا کہ اس سے بڑیاں تھے ابھی جو ماحول بنے ہوئے پورے جھارکن کا بیہار کے سمیے میں ہمارے جھارکن میں ایسا نہیں تھی کوئی لوٹ نہیں تھی ہم بتا دیتے ہیں لوٹ نہیں جمین تو کوئی نہیں چھوٹے تھے ٹرائیبل کے جمین کو کسی کے چھوڑے کی طاقت نہیں تھی لیکن آپ یہاں تو مہلا مہلا ٹولا ٹولا دو سو دو سو تین سو تین سو ایکہ کو الگ کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہمارے جھارکن بننے سے پہلے جو پوزیسن تھا وہ ہی پوزیسن تو بننے سے پہلے ہم لوگ اچھے تھے تو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پروپرٹی جارہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دونوں کو دیکھیں ایسا نہیں ہے کسی سب گھڑ دونوں پارٹی میں بردی جی بھی ہے دونوں پارٹی میں بڑھے لوگ ہیں ملچت طور پر پولٹیکس ہے الگ الگ کر رہے جنتہ کے بیچ میں کچھ بول رہے لیکن بیک کے تین کرنا چاہیے کہ جھارکن کیسے آگے بڑھے گا کیسے ہم لوگ اس کو کلیر کریں یہ نہیں کہ وہ کچھ بول دیا یہ جواب دے دی پھر یہ جواب دے دی یہ ہی چلتے رہتا ہے تیس دین میں پیپر اٹھا کے انتیس دین دیکھنے یہ ہی بات رہتا ہے گھوسنا ہوں کی کوئی بات نہیں ہے وہ پول پولیا دوہجار کا پول پولیا ابھی تک نے بڑھے گئے لیکن نہ ہوں سرکار بنانے سکی نہیں سرکار بنا رہی ہے ابھی ایسے نہیں ہوگا جھارکن کو بچانا ہے تو دونوں کو بیٹھ کے پورے سربدلیے کو بیٹھ کے ایک ساتھ بیٹھ کے کیسے جھارکن ڈیبلوک پڑھے کیسے آپ کو ایڈیوکیشن پر ہمارے ایڈیوکیشن پر پیسہ کیسے آئے ہیلس پر کیسے آئے کچھ نہیں آپ چلے جائیے ریمز بہار سے سارے کچھ خریدتے ہیں ہمارے ہیلس منسٹر بہت بڑیاں چل رہا کچھ لئے ہیلس منسٹر بھی ہوئی چلتے تھے نیا ایمبولنس ڈیبلوکنٹ ہوگا اس پر ایمبولنس جنتا کا بیچ میں نہیں آتی ہے تب تک ایمبولنس جنتا کا بیچ میں نہیں آئے گی جب تک منسٹر کو پیسہ نہیں ملے گا یہ کیا ہے ایسا جھارکھڑ نہیں ہے ہمارے جھارکھڑ سے پورے دیس کے ایک انرجک پیسہ دیس کو ملتی ہے جھارکھڑ سے ہمارے لگتا جی ایس ٹی سے دیکھا ہے اس سے لے کے ہمارے پاس کیا نہیں ہے اگر ہم کو دے دے کام کرنے کے لیے ہم لوگ گھاؤں کے لوگ سب سیونٹی پرسنٹ گھاؤں میں جو رہے بلکل 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 میں آتا ہوں سر تھوڑے دیر کے بعد میں آؤں گا اچھی بات ہے چلی اب ایک سوال میں تھوڑا مانڈر پہ کروں گا انکار جسے پھر سوشانتو جسے پوچھ لیں بی جی پی پتہ نہیں آج لیکن کئی لوگ کہ رہے ہیں کہ آپ لوگ امیدوار ٹھیک نہیں کھڑا کی بندھو ترکی بندھو ترکی کی بیٹی ہیں اور بندھو ترکی کی بندھو ترکی جو ہے ڈوشی پائے گئے ایم پی مل کوڈ سے ان کی سد ستار دون کرنی پڑی تو جنتا کی بیچ غلط میسیج گیا ہے کانگریس یا مہا گھٹ بندھن سرکار کی طرف سے کہ یہاں اگر بندھو ترکی نے کیا ہے تو ان کی بیٹی کیوں نہیں کریں گی اس لئے بی جی پی بہت confident لگ رہے ہیں کہ ہم ہی جیتے ہے وہاں کسی طرح چلانا ہے جسے بابولا جی آیا ہے تو ان کو بھی اپنا چہرہ چمکانا ہے لگن ایک جو فرق دکھ رہا ہے وہاں پر کی بیجے پی کے تمام پرادشک لیول پر جتنے بھی نہیں تا ہے سبھی لوگ خوب چناپ رچار کر رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا نہیں کر رہے ہیں اتنا آپ لوگ نے ایسا لگ رہا ہے کانگریس کو چھوڑ دیا اکیلے کی جو کرنا ہے کرلو ایسا تو نہیں کی کانگریس والے ایسا سوچے کی مجھے اکیلے چھوڑ دیا مہا گٹ بندن مہا گٹ بندن کا پورا شروع ہے شلپی نہا شلپی نہا ترکی کا سمکرہ نے کہتا ہے کی اس بار اس بار مہا گٹ بندن کی جیت ہوگی یا پھر سمکرہ نے کہہ رہا ہے کی چونکہ پروفائل ہی خراب ہو گیا یہاں کا اور اس سے پہلے جو بیدھائک تو ان کا پروفائل خراب ہو گیا ان کی بیٹی کو ٹکٹ دے دیا گیا ایسا لگ رہا ہے کسی طرح سے مانڈر کو بس بچانے کی کبھائی چل رہی ہے مہا گٹ بندن کی طرف سے یا پھر سمکرہ پوری طرح سے محنت نہیں کرتے ہیں بیدھان سوا میں ٹھیک ہے وہ لوگ اوپر والے جو لوگ کا چلتا ہے نا چالتال وہ نہیں ہوتے ہیں اس لیے اوپچونا کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ہاریں گے لیکن آپ کو اچھی بتا دیں کہ جتنے بھی ہمارے دو سال کی سجا ہوئی ہے نیالے کے مادن سے نتی طور پر وہ جنتہ بھی مان رہی ہے ہم لوگ بھی مان رہے سجا تو سجا ایک بھی ایک بھی دوسرے کسی کی نہیں ہوئی ہے ہمارے یہاں کے لوکل چاہے آدیباسی ہو او بھی سی ہو جو ہمارے یہاں کے خطیانی ہے ان پر دو دو سال کی سجا ہوکے ان کی صدوصتہ لے لی ہم نے دیکھا ایسا ہے کہ اس کے بہت سارے کے لے لیے ہیں اور لے کے لیکن ایک بھی دوسرے کوئی خصے نہیں ہے جتنے بڑے لوٹ ہوئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر جاچ کر دیا جائے سرسے بڑا جہاں چھو نہیں چاہیے جہاں چھو نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہ ایک ایک دوشی اب ٹھیک ہے بندھو تیر کی دوشی پائے گئے تب اس پر سوال اٹھ رہا ہے لیکن کئی لوگ جو اس اس کی جد میں آتے ہیں آئے اس ادھیک سمپتھی میں ان کی سب کی جانچ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور جانچ کرنے کی کون منا کر رہا ہے جانچ بیٹھایا جانا چاہیے اس پر چلے سر آپ جنہے ہاں پر آئے شکریہ دھنیواد اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص کاری کرم اتنا ہی نمازکار